اہم خبر آپ کو دیتے ہیں صدر عارف الوی سے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن وفد کی ملاقات شروع ہو گئی ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دیں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی اور الیکشن کمیشن نے ملک میں گیارہ فروری کو عام انتخابات کی تاریخ دے دی تھی اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ صدر سے مشاورت کی جائے صدر عارف الوی سے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن وفد کی ملاقات شروع ہو گئی ہے ذرائع ایوان صدر کے مطابق الیکشن کمیشن کے میمبر پنجاب اور میمبر خیبر پختون خوابی مشاورتی ملاقات میں موجود ہیں اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سوالے سے صدر عارف الوی سے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن وفد کی ملاقات شروع ہو چکی ہے آمنہ علی ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں آمنہ علی بتائے گا ملاقات شروع ہو چکی کون کون موجود ہیں آجی بلکل آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور صدر مملکت سے جو ملاقات کا معاملہ تھا تو آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ملاقات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہاں سے الیکشن کمیشن سے جو ہے وفت ایک روانہ ہوا تھا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں صبحی میمبران جو ہے اس میں شریک تھے اور جو ملاقات ہے وہ صدر مملکت سے اب شروع ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو دو تاریخیں آج سپریم کورٹ میں بھی جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے جن دو تاریخوں کا ذکر کیا چار اور گیارہ فروری کی تاریخ کے حوالے سے کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ موقع تھا کہ اتوار کا دن جو ہے ہم نے رکھا ہے داکہ ووٹر ٹرن اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رہے تو آپ کو بتائیں کہ یہ تمام طرح جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا جو وفت ہے وہ صدر مملکت سے ملاقات میں چیزیں جو ہیں ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس میں چیف الیکشن کمیشن اور جو دیگر صدر مملکت سے ملاقات جاری ہے جی اچھا یہ بتائے گا کہ ایٹرنی جنرل اور صبح ممرکت میں کون کون شامل ہے ایٹرنی جنرل بھی موجود ہیں دیکھیں اس حوالے سے کنفارمیشن نہیں آپ کو بتا سکتے ملاقات میں کون کون شامل ہے لیکن یہاں الیکشن کمیشن سے جو وفت گیا ہے ان میں صبح ممرکت سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تھے اور پانچ بجے کا وقت دیا گیا تھا ان کی جانے سے صدر مملکت کی جانے سے تو اب تقریباً پانچ بجے ہی یہاں سے جو وفت ہے وہ روانہ ہو چکا تھا اور اس وقت انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات پر یہ ملاقات کی جاری ہے اور یہ ملاقات جاری ہے جی اچھا یہ بتائے گا کہ صدر کی معاونت کے لیے بھی کوئی موجود ہے یا صدر یہ ملاقات اکیلے ہی کر رہے ہیں ٹانی جنرل کی موجودگی میں دیکھیں اس حوالے سے ملاقات کے حوالے سے فیلحال چیزیں جو ہیں فائنل نہیں ہیں لیکن جو آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے جو وفت روانہ ہوا اور چیف الیکشن کمیشنر وہ اس وقت جو ہے صدر مملکت سے ملاقات جاری ہے تو اس حوالے سے کچھ کلیر نہیں کہا جا سکتا جی ٹھیک ہے آمنہ علی ہمارے ساتھ موجود رہے گا ہم اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کا وفت وہاں پر پہنچ چکا ہے صدر عارف الوی سے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن وفت کی ملاقات شروع ہو چکی ہے ذرائع ایوان صدر کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے میمبر پنجاب اور میمبر خیبر پختونخوا بھی مشابرتی ملاقات میں موجود ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ آ پاکستان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا اچانی جنرلہ پاکستان کو کہ وہ بھی معاونت کریں اور اس کا حصہ بنے ملاقات کا وہ بھی آج پہنچے اور انہوں نے بھی صدر عارف الوی سے ملاقات کی ہے آمنالی یہ بتائے گا کہ اچانی جنرل نے اس سے پہلے جو ملاقات کی ہے اس میں کوئی باتچیت سامنے آ سکی کیا باتچیت ہوئی؟ نہیں جی اس حوالے سے کیونکہ جب سیکٹری الیکشن کمیشن کی ملاقات ہوئی تھی سپریم کورٹ میں تو ذرائع کے مطابق ان کی اس ملاقات میں جو صدر مملکت سے ملاقات ہے چیف الیکشن کمیشنر کی یا چیف الیکشن کمیشن کے وقت کی تو ان سے وقت جو ہے اس کا وقت طے کیا گیا تھا اس حوالے سے ان ملاقات کے حوالے سے چیزیں کچھ ابھی سامنے نہیں آئیں لیکن یہ کیونکہ سپریم کورٹ کے حکمات تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر مملکت سے ملاقات کرے اور انتخابات کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے جو ہے چیزیں ریسائٹ کریں تو اس وقت یہ ملاقات جاری ہے اور جس وقت کی سربراہی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر خود کر رہے ہیں اور جو دیگر چاروں سو بائی میمبران ہیں وہ بھی اس ملاقات کا حصہ ہیں جی ٹھیک ہے آمنہ علی بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا صدر آرف علوی سے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن وقت کی ملاقات شروع ہو چکی ہے ذرائقہ اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چاروں میمبران ڈی جی لو اور اچانے جنرل منصور عثمان آوان بھی ملاقات میں شریک ہیں اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں گے سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے مشاورت کے بعد آج ہی عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا ملک میں نبے روز میں انتخابات سے متعلق کہ اس کی سماعت کے دوران آج الیکشن کمیشن کے وکیل سپریم کورڈ میں پیش ہوئے اور بتایا کہ الیکشن کمیشن گیارہ فروری دوہزار چوبیس کو ملک میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ دورانے سماعت چیف جسٹس پاکستان نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا اس معاملے پر صدر مملکت سے مشاورت بھی کر لی جائے جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ حکام الیکشن کمیشن اس سے متعلق فیصلہ کریں گے کہ آیا صدر سے مشاورت کرنی ہے یا نہیں چیف جسٹس پاکستان کا اس سلسلے میں یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت کے معاملے پر فیصلہ کر لے پھر کیس کی سماعت کرتے ہیں جس کے بعد الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے ہنگامی اجلاس بھی ہوا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں مشاورت کے بعد سیگریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے بتایا کہ صدر مملکت سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں سیگریٹری الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا صدر سے مشاورت سے پہلے کمیشن کا اجلاس ضروری تھا ملک میں انتخابات کے حوالے سے جلد صدر مملکہ سے مشاورت کی جائے گی اور یہ مشاورت شروع ہو چکی ہے اہم خبر ہے آپ کو اس سلسلے میں اپڈیت کریں عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق قانونی معاملات پر بھی مشاورت کی جائے گی صدر مملکہ سے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن وفد کی ملاقات شروع ہو چکی ہے